اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح ہدایت کیلئے کیوں غلط سمت کو چینج کرنا ہے؟ اگر آپ صحیح ہدایت لینا چاہے تو اس سے قبل آپ کے جو غلط سمت ہیں غلط قبلہ ہے اس کو چینج کرنا ضروری ہے لوگوں کے پاس صحیح ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو صحیح قبلہ پزا نہیں چلتا اور صحیح قبلہ سے ہٹا کر غلط قبلہ پر ان کو بچپان سے ہی کھڑا کر دیا جاتا ہے لوگ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے خیالات میں قبلہ اول کسی اور ملک میں ہوتا ہے بلکل امیجن ہر ایک مذہب کے ماننے والے ان کے پاس الگ 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 قبلہ سمت ڈائریکشن یا ڈائریکشن آف بلیو یہ ان کے پاس ہوتا ہے اگر ہم کادینیوں کو دیکھیں پاکستانی کادینیوں کا مرکز جو ہے وہ ریبوہ میں ہے جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے وہ منصورہ میں ہے یہ ان کا قبلہ ہے وہ ان کے ڈائریکشن آف بلیو ان کا مرکز جہاں سے وہ اپنے چلنے کے لیے جو مشورہ اور اصول وہاں سے لیتے ہیں ہندوستان کے جو کادینی ہیں ان کا مرکز گردسپور زلہ جو ہے پنجاب میں اس کے کادینیان میں ہے پورے دنیا کے اس وقت کادینیوں کا مرکز لنڈن میں ہے بنگلہ دیش میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں کے کادینیوں کا مرکز دھاکہ بخشی بازار میں ہے دنیا بھر کے عیسائیہ اور یہودیوں کا مرکز یہ روشالم میں ہے ہندووں کا جو مرکز ہے وہ مہتھورہ میں ہے اور اہلِ تشیعوں کا مرکز جو ہے وہ کربلا نجف اشت اس ٹائپ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کے پاس ایک سنت ہے ہر ایک کے پاس ایک قبلہ ہے جہاں سے وہ رہنمائی لیتا ہے اگر آپ کو بیت اللہ کا جو قبلہ ہے اس کے بارے میں پتا چلے کی اصل قبلہ تو یہ ہے تو جب آپ کو پتا چلے گا تو اس پتا چلنے سے قبل آپ کسی اور قبلہ پر کھڑے ہوئے ہوں گے تو جس پر آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے جب آپ کو کعبہ کے قبلہ پتا چل جاتا ہے اور اس بات کو جب آپ اپنی سوسائٹیز میں بیان کرنے لگتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک تو قبلہ اول اللہ کے طرف سے کوئی اور ہے لوگوں کے طرف سے کسی اور جگہ میں بنایا گیا صرف وہ لوگ اپنے قبلہ کو چینج کر کے اپنے سنت کو چینج کر کے اپنے ڈائریکشن آف بلیف کو جب چینج کر لیتا ہے تو ان کو سکون بھی ملتی ہے اور وہ پہچان لیتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے پاس ہر ایک فرقے کے اور پارٹس کے پاس الگ الگ قبلہ ہے تو جب جب آپ ان کے سامنے قرآن کا جو بتایا ہوا قبلہ ہے اس کے بارے میں آپ خبر دیتے ہیں تو لوگ آپ کو بے کوک کہنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں ابھی دیکھیں دونوں وہ سورال بکارہ اس کے ایک سو بیالیس سے لے کر ایک سو پہتالیس اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم کو پتہ چلے گا کہ قبلہ اول کیا ہے تو قبلہ اول جو ہے اللہ کے طرف سے وہ اول گھر میں ہی ملے گا اور اول گھر کے بارے میں تین نمبر سورہ آل امران اس کے چھانوڑے اور سنتانوڑے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے مبارک ہے اور عالمین کے لئے ہدایت ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے اور اللہ کے لئے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ میں جا کر حج کرنا یہ حق ہے جو مساری پہ را کے استعداد رکھتے ہو اور جو کوئی بھی انکار کرے پس اللہ تمام جہانوں سے بے نیاد ہے تو ان دو آیتوں سے ہم کو پتا چلا کہ اول گھر جو ہے وہ ہے بکہ میں مسجد الحرام لیکن مسجد الحرام کی طرف جب آپ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس حال میں کہ آپ کے ذہن میں قبلہ اول کوئی اور ملک میں ہوتا ہے اور جب آپ کو مسجد الحرام کی قبلہ پتا چل جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ آپ کو بے کپ کہنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں بسورہ البقرہ اس کے ایک سو بیالیس سے لے کر ایک سو پہتالیس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ سُفَهَا مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمَ عَنْ قِبْلَةِمُ اللَّتِ كَانُ عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَاشِقُ وَالْمَغْرِضِ يَعْدِ مَنْ يَشَعُ الْحَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ لوگوں میں جو بے کفائی وانقریب کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلہ سے تھیرا دیا جس پر کہ وہ تھے جب آپ آیات کی روشنی میں لوگوں کو کہنے لگیں گے کہ اصل قبلہ تو اول بیت ہے تو وہ آپ کو بے کف سمجھے گا حالانکہ وہ خود ہی بے کف ہیں کہہ دیکھے ماشیقہ اور مغرب اللہ کیلئے ہیں وہ ہدایت کرتا ہے اسے سرات مستقین کی جو اس میار پر ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جا اور رسول تم پر گواہ ہو اور ہم ہم نے اس کو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِي الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَا فِلَيْكِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَذَا اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيَا ایمَانَكُمِ اِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللَّهِ كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے اس کو قبلہ نہیں بنایا جس پر تو تھا ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص اگر ہندو میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ایستا ایستا اپنا قبلہ مصورہ کو بنا لیتا ہے ایک اگر مسلمان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے قبلہ جیروشالم میں بنا لیتا ہے ایک یہود اور عیسائی گھرانے میں اگر پیدا ہوتا ہے تو ایستا 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 وہ اپنے سوسائٹی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ جیروشالم میں جو ہے قبلہ بنا لیتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کے سمت جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ڈائریکشن آف بیلیف جو ہے وہ اس طرح سے الگ الگ ہیں تو جب ایک شخص کو پتا چلتا ہے کہ قبلہ اول تو اللہ کے طرف سے بیت اللہ ہے اور اس پر جب وہ آکے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس سے پتا چلتا ہے کہ اس سے قبل جس قبلہ میں میں تھا اور مجھے اس کے بیلیف کو جو ہے یہ بتا دیا گیا تو وہ تو اللہ تعالی نے فرمایا جس قبلہ پر تو تھا اسے میں نے نہیں بنایا مگر ہم ان لوگوں کو جو رسول کے اتباہ کرتے ہیں الٹے پاو پلٹ جانے والے لوگوں سے جان لے اور بے شک یہ بات لوگوں پر بہت بھاری گزرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ جو اللہ کے ہدایت پر ہیں اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائق کرنے والا نہیں بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا خاص رہن کرنے والا ہے قد نرى تقلب وجہك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذین أوتوا الكتاب لے علمون انه الحق من ربهم وماللہ بغافل عما يعملون اور ہم تیرہ تیرہ جو ہے آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے دیتے ہیں پھر ہم ضرور تجھے ایک قبلة کی طرف پھیل دے جو تیرہ فصل دیتا ہے پس اپنا مو مسجد الحرام کی شطر رکھ کرو پھیل لے جہاں کئی بھی تم دو اپنا مو اسی کی حصہ کی طرف پھیل لیا کرو اور بے شک وہ جنہیں الكتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کیونکہ رب کے طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں دو کچھ وہ کرتے ہیں اور جنہیں الكتاب دی گئی ہے اگر تو ان کے پاس ہر ایک آیت دے آئے تو وہ تیرے مرکز کی پیرے بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی تو ان کے مرکز کی پیرے لگنے والا ہے اور نہ ہی وہ باہم ایک دوسرے کے مرکز کی پیرے بھی کرنے والے ہیں اور اگر تُو نے اس علم دانے کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشت کی طبع کی تو بے شک ظالموں میں سے ہو جائے گا تو صحیح ہدایت کیلئے کیوں سمت کو تبدیل کرنا ہے اس لئے کہ وہ سمت جس پر پہلے ہے وہ غلط تھا وہاں جہاں اللہ قبلہ اللہ کی کن تعالی ہے جس قبلہ پر وہ پہلے پہلے ہدایت لے سے قبر جس قبلہ پر تھا وہ قبلہ اللہ کی طرف سے لیں گا قبلہ اول سے اگر آپ حق پائیں گے تو صحیح قبلہ آپ کو نصیب ہوگی ورنہ اپنے اپنے ڈائریکشنز کو لے کر اپنے اپنے قبلہ اور سمت کو لے کر جس طرح سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اسی طرح بھی خوشیاں مناتے جائیں مگر ہدایت ہی ملے گی ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو قبلہ کو ڈھونے کیلئے غلط قبلہ اور غلط سمت کو چینج کر کے صحیح قبلہ پر آ کر آئے گا اور صحیح قبلہ جو ہے وہ ہے مسجد الحرام اللہ کی طرف سے اور یہی اول گھر ہے اور اول گھر جو ہے وہی اللہ کی طرف سے اول قبلہ ہے